good morning children today our subject is hindi of class 6th lesson number 2 اپہار گفت توفہ تو لیو ٹولو سٹوئی کی کہانی بے بڑھ کا ہندی رپانتر ہے یہ اس میں جو سیرہوزو نام کا کریکٹر اس کا زنمدین ہوتا ہے اس کو ڈہرون اپہار ملتے ہیں توفے ملتے ہیں جن میں سے اس کو ایک اپہار سب سے خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے وہ ہے اس کا انکل کا دیا ہوا لکڑی کا پنجرہ جس میں وہ ہے انکل اسے سکاتا ہے کی کیسے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے کیسے ہم چیڑیاں کو پکڑ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جال بچھا کر اس پنجرے میں ایک چیڑی کو پکڑ لیتا ہے اور کسی کسی میں دو تین دن اس کی کوپ دیکھوال کرتا ہے لیکن بعد میں وہ ہے تھک جاتا ہے اور دیکھوال نہیں کر پاتا جس سے وہ چیڑیاں مر جاتی ہے تو یہ ہے ایک بہت ہی اچھی کہانی ہے ہمیں سکسیاں دیتی ہے کی جو بے جوان ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں ان کو ہم باندھ کر یا گلام بنا کر یا پنجرے میں نہیں رکھنا چاہیے تو جو اس کو سیروزہ کو اس سے ملا سبق اس اپار کے ملے سے کہیں زیادہ بڑا تھا جو اس کو اپار ملا اس سے بہت زیادہ بڑا یہ کا سبق تھا اس گھٹنا کا سیروزہ کے لیے تو ہم نے کیا کیا تھا پچھلے ویڈیو لیکنس میں ٹریو فولز تک پائیو نمبر کوسٹن تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم سکس نمبر کوسٹن کریں گے نملک پرسنوں کے اتر دیجئے ہم نے کیا دینا ہے آج کوسٹن کے اتر دینے ہیں پہلا کوسٹن ہے سیروزہ کو انیق اپہار کیوں ملے اس کا من پسند اپار کیا تھا تو میں آپ کو موکھیک روپ سے بول کر اورلی میں آپ کو لکھواؤں گا تو آپ کو رب کوپی پہ نوٹ کرنے ہیں پہلے کوسٹن آنس آنس کہاں پہ نوٹ کرنے ہیں رب کوپی پہ کرنے ہیں پھر آپ کو اس کوسٹن کو جو آپ نے لکھا ہے اس کی ساری سپیلنگ مسٹیکس ہیں جو ورطنی مسٹیکس ہیں وہ آپ کو اس لیسن میں دیکھ کر صحیح کرنی ہے پھر آپ کو فیر کوپی میں نوٹ کرنی ہے تو میں آپ کو بول کر لکھواتا ہوں اور آپ لکھنا سیروزہ کو انیق اپار کیوں ملے تھے اس کا من پسند اپار کیا تھا تو پہلے کوسٹن کا اتر ہے سیروزہ کو اس کے جنم دن پر دیروں اپہار ملے تھے اس کا من پسند اپہار لکڑی کا پنجرہ تھا سیروزہ کو جنم دن پر دیروں اپہار ملے تھے اس کا من پسند اپہار لکڑی کا پنجرہ تھا نیکسٹ چڑیا کو ہاتھ میں لے کر ماں نے کیا کہا چڑیا کو ہاتھ میں لے کر ماں نے کہا ارے یہ تو وائل کناری ہے چڑیا کو ہاتھ میں لے کر ماں نے کیا کہا چڑیا کو ہاتھ میں لے کر ماں نے کہا ارے واہ یہ تو وائلڈ کناری ہے نیکسٹ ڈینر سے واپس آنے کے بعد سیروزہ نے کیا دیکھا اس کا اتر ہے اس کا آنس ہے ڈینر سے واپس آنے کے بعد سیروزہ نے پینجرے میں نننیسی چڑیا کو دیکھا تیسرا پھر سے بتاتا ہوں آپ کو تیسرے کانسر دینر سے واپس آنے کے بعد سیروزہ نے کیا دیکھا دینر سے واپس آنے کے بعد سیروزہ نے پنجرے میں ننی سی چڑھیا کو دیکھا نیکٹ سیروزہ بار بار کسے دیکھ رہا تھا اور کیوں سیروزہ بار بار چڑھیا کو دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ پیر کھول گئے تھے اسے عباس ہو چکا تھا کی ضرور کچھ بورا ہوا ہے سیروزہ بار بار چڑھیا کو دیکھ رہا تھا کی ضرور کچھ کی اس کے ہاتھ پیر کھول گئے تھے اسے عباس ہو چکا تھا کی ضرور کچھ بورا ہوا ہے نیکٹ اس پارٹ سے ہمیں آپ کو کیا سکسیاں ملتی ہے سپسٹ کیجئے اس پارٹ سے آپ کو کیا سکسیاں ملتی ہے سپسٹ کیجئے اس پارٹ سے ہمیں یہ سکسیاں ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی ازادی نہیں چھیننی چاہیے تو ہمیں کیا سکسیاں ملتی ہے اس پارٹ سے ہمیں سکسیاں ملتی ہے اس کی نمیل لکھت واقعوں کو نردیش آنسار بدلیے آپ کو واقعے دیئے گئے ہیں کچھ جن کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں کہ کس واقعے کو کس میں بدلنا ہے جیسے یہ واقعے دے رکھا ہے اس کو بوشیت کال میں جیسے بوشیت کال میں بدلنا ہے تو کیسے بدلیں گے وہے کھانا کھا رہی ہے تو اس کا بوشیت کال کیا ہوگا وہے کھانا کھائے گی وہے کھانا کھائے گی وہے کھانا کھا رہی ہے اس کا بوشیت کال کیا ہے وہے کھانا کھائے گی نیچٹ میں نے آپ کا کام کر دیا تھا میں نے آپ کا کام کر دیا تھا میں آپ کا کام کر دوں گا اس کا بشکال کیا بنتا ہے میں آپ کا کام کر دوں گا اس طریقے سے ہم ان کو کال کے حساب سے آپ کو وقت کیوں کو نردیس سانسار بدلنا ہے تو آپ خود کرو گی یہ دو واقعے نیکسٹ نمبر کوسن نملک سبدوں کو سبد کوس کرم میں لکھئے آپ کو ان سبدوں کو سبد کوس کرم میں لکھنا ہے جیسے کی ایک ڈکسنری میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں سے کیا آئے گا تو سب سے پہلے ان کو آپ کو کیا کرنا ہے جو ہمارے ہندی کے ورن مالا ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو کرم میں لکھنا ہے جیسے سب سے پہلے اے آتا ہے تو اے والے پھر آ والے پھر ای والے اس طریقے سے ہم نے ان کو کرم میں لکھنا ہے سب سے پہلے کیا آئے گا اے والا افسر نیکسٹ آباس آ والا اس کے بعد اے والا ای کا کوئی بات یہ ہے ای کا نہیں ہے تو اب کیا آئے گا او اپہار اپہار کے بعد کوئی دیکھو اپہار کے بعد کیا آتا ہے او کے بعد ان سب کس سے سٹارٹ ہوتا ہے اپہار کے بعد چڑیا چڑیا آئے گا تو آپ کو لکھنا ہے چڑیا کے بعد دیکھوال دیکھوال کے بعد پندرہ پندرہ کے بعد خودکنا خودکنا کے بعد من پسند من پسند کے بعد ویسیسٹ ویسیسٹ کے بعد سندر تو اس طریقے سے آپ کو خود یہ رائٹ کرنے ہیں کرم میں لکھنے ہیں نیکسٹ چیار نمبر کوسٹن نملک سبدوں کا ورن وچھید کیجئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چیار سبد دیئے گئے ہیں ان کا ورن وچھید کرنا ہے کیا کرنا ہے ورن وچھید کرنا ہے تو جتنی بھی ہمیں ماترہیں دی جاتی ہیں چاہے وہ ا کی ماترہ ہے چاہے ا کی ماترہ ہے چاہے ا کی ماترہ ہے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہوتا ہے ورن وچھید میں تو پہلے سنگیت کا ورن وچھید کرتے ہیں سہ آدھا سہ پلس ان پلس گے پلس بڑی پلس تے پلس آپ کو ایک اور پھر آگے والے آپ کو خود کرنا ہے تو کنگن کی کرتے ہیں پلس پلس گے پلس پلس نے پلس اس طریقے سے ہم ان کا ورن وچھید کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ہمارک یہی دے گا کوش چنانس ہیں اس کے بعد آپ کو کال کے حساب سے واقعہ بدلنے ہیں اس کے بعد آپ کو ان واقعوں کو کرم میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ورن وچھید کرنا ہے تو آج کا ہمارا ہمارک یہی دے گا آپ کو رائد کرنا ہے اور لنگ کرنا ہے تینک